اپنے اصل ذمہ داریوں سے بحیرت ہی کرنے لگے جس نے دراصل اس کی کابشوں نے سائنس کی تحقیقات کو بہت آگے تک تہنچایا تھا کیونکہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی اپنے قوم کی مدہسرائی نہیں ہے یہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے کہ سائنس کی جتنی بھی ترقیہ ہونی وہ سب رحمت دعالوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہیں یہ کوئی اتفاقی باتیاں نہیں ہیں جو اس کے بعد ہیں بلکہ وہ سمجھ نہ آنے والی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان دنیا میں اپنے مقام کو بھول چکا تھا اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا اپنے کو سب سے حقیق سمجھتا تھا اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے سامنے وہ سر جگائے کھڑا گذر آتا تھا وہ ہر ایک کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو معبوس سمجھتا تھا تو جس چیز کو انسان معبوس سمجھے گا اس پر ریسرچ کرنے کی حمد تو نہیں کر سکتا جو object of worship ہوگا وہ object of research تو کمی نہیں بن سکتا یہاں نہ سوالی بیداری ہوتا تھا کہ انسان research کرے سورت پر چاند پر زمین پر عشمان پر ستاروں پر ہواوں پر درستوں پر پیر پودوں پر زراعت پر بارش کے اترنے کے نظام پر اس لیے کہ چھوٹے سی چھوٹی مخلوق بھی انسان کے لیے معبوس بنی ہوئی تھی لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی انتھک کوششوں سے اور ناقابل تصور قربانیوں سے ان کی اور ان کے اہل بیت کی اور صحابہ کی زبردست قربانیوں کے نتیجے میں جو ایک انقراب برپا ہوا توخیلی انقراب جس سے انسان کو اس کا ٹھویا ہوا مقام واپس میا کیونکہ انسان اس دنیا میں سب سے بڑا ہے انسان کو اس دنیا میں اتارنے صرف پہرے انسانوں کے پیدا کرنے والے نے اس کے اسکیٹس کا اعلان کر دیا تھا پہلے کہنیا تھا کہ ان نیجا علم فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں یعنی جو میرے بہار پر زمین پر اختیار رکھے گا اس کے پاس پاور ہوگا وہ زمین پر رول کرے گا وہ زمین کے تمام جو اشیاء ہیں ان کو دریافت کرے گا یہ انسان کا مقام تھا اور یہ انسان کے حیثیت تھے اور انسان کے عروض جو کوئی تھی بنے بنایا ہے وہ انسان کے لئے بنایا ہے کوئی انسان سے بڑا نہیں ہے انسان سے بڑا صرف انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے یہ ایک بنیادی تصور تھا جس کو لے کر انسانیت کی دراصل شروعات ہوئی تھی لیکن مختلف مور سے انسانیت گزرتی ہے اس لیے کہ انسانیت کو خدا نے اپنی قدرت کے باوجود بہت حد تک آزاد چھوڑا ہے اس کو ایک فریڈم دیا ہے تم جو چاہو راستہ چنو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا چنانچہ یہ انسانیت کی پوری تاریخ کا بڑا حصہ ایسا گزرا کہ انسان اپنے آپ کو جو اس کا مقام تھا سپریم اس سے گرا کر انسان نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو خدا ہوا مقام ملا اور جب انسانیت کو پتا چلا اس سلیلو کہ یہ دنیا بھی جو کچھ ہیں وہ ہمارے لیے بنایا گیا اور قدرت چاہتی ہے کہ ہم اس کی دو کتابوں کو پڑھیں ایک کتاب انسانیت کے پروردگار میں لکھی ہے اپنی صفتِ خلق صفتِ عمر سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں اپنی صفتِ خلق سے ایک ہے بوک اف یونیورس ایک ہے کتابِ کائنات اور ایک ہے یہ کتاب ایک ہے خدا کا کلام ایک ہے خدا کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یہ زبردست انقلابی اور ترقی پسندانہ پروگرام میرا کہ تم کو دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے ایک کتابِ کائنات کا مطالعہ کرنا ہے ایک کتابِ ہدایت کا مطالعہ کرنا ہے تم کتابِ کائنات کا مطالعہ کرو تم آسمانوں پر غور کرو تم زمین پر غور کرو تم دیکھو کہ آسمان کیسے کھڑا ہے بغیر ستونوں کے ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم کو نظر نہیں آتے کیا عجیب و فریم اشارہ ہے ستون ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے کیا اشارہ ہے اس طرف سورت کی طرف دیکھو سورت کی گردش کی طرف دیکھو سورت کی حرکت کی طرف دیکھو دن اور رات کے آنے جانے کی طرف دیکھو اس زمین کے اندر پانی کے ذخیروں کو دیکھو کہاں سے آیا ہے وہ پانی کے ذخیرہ زمین کے اندر کیسے محفوظ ہوا ہے یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ جو غلوہ پیدا ہوتا ہے یہ کس طرح زمین کے اندر سے وہ قودہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر پچے کی تخلیق کن مراہل سے گزرتی ہے کس طرح اس کو وجود رشتا ہے یہ کتاب کائنات ہے اور پہلے ہی منحلے پر انسانیت کے شفیل پر وردگار نے یہ کہا تھا کہ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہ اشارہ اس طرح ہے کہ ہم تم کو تخلیقی منصوبے کے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تم غور کرو کہ ہم نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے ہم نے تم کو بنایا ہے اپنے لیے اور اس دنیا کو بنایا ہے تمہیں یہ ایک بلکل انقرابی تصور تھا جس سے انسانیت ماں قبل بیشت محمدی واقف نہیں تھی بھولے ہوئے تھے لوگ اس سبق جب یہ سبق عام ہوا اور کتاب ہدایت اور کتاب کائنات ان دونوں کے ایک ساتھ متعلق زورت عام ہوا تو دنیا میں انقراب آیا ایک زبردست انقراب آیا انسانیت لگ گئی اس کام میں کہ وہ کتاب کائنات کے متعلق کرے اور چونکہ وہ کتاب کائنات کو پڑھتی تھی کتاب ہدایت کی روشنی میں اس لیے کتاب کائنات کا جب متعلق انسان کرتا تھا وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ ہتھیار بنائیں وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ دنیا کی قوموں پر اپنی حکومت مسلط کریں بلکہ انسان متعلق کرتا تھا کتاب کائنات کے لیے انسانیت کی خدمت کی میار زندگی کو برند کرنے کے لیے خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سربستہ رازوں کو دریافت کرنے کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں بار بار فرما رکھی تھی کہ دیکھو ہماری دو قسم کی آیات ہیں ایک وہ آیات ہیں جو اس قرآن میں ہم متعلق رہے ہیں اور ایک آیات وہ ہے جو ہم نے اس کائنات پر پھیلا رکھی ہیں دونوں کا نام آیات ہے تم ان آیات کا بھی متعلق کرو ان آیات کا بھی متعلق کرو جب تم آیات قرآنی کے روشنی میں کتاب کائنات کے آیات کا متعلق کرو گے تو تم ان اس متعلق سے دو نفع حاصل کرو گے اسی متعلق سے تم مجھ کو پہچا رو گے اسی متعلق سے تم ایمان کی حقیقت تک پہنچو گے اسی متعلق کتاب کائنات کے متعلق سے یعنی سائنس کے علم کے ذریعے سے تم کو میری معرفت حاصل ہوگی سائنس کے علم کے ذریعے سے تم انسانوں کی خدمت کے قابل بنتے چلے جاؤ گے یہ مزاج تھا اس مزاج کے متعلق بلا مبارکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوہ امت اپنی تاریخ کے تقریباً ہزار سالہ دور تک وہ کتاب کائنات کا متعلق اور کتاب ہدایت کا متعلق ساتھ کرتی نہیں اور کتاب کائنات کے متعلق نے اس کو انسانیت کی خدمت کے لائق بنائے رکھا بلکہ برابر اس سسلے میں اس کا جو میاز تھا وہ آگے برتا نہیں لیکن ایک ہزار سال کے بعد انسانی تاریخ کا مرت پڑھتا کرتا ہے یہ ایک راز ہے انسانی تاریخ کا ایک ہزار سال کے بعد تاریخ کا مرت پڑھتا ہے میں نے شروع میں ایک آیت مختصر سے پڑی تھی آیت کا ایک حصہ بہت عجیب و غریب آیت ہے یقین مانے بعض مفسرین اکرام نے اس آیت کی تثیر لکھنے شروع کی تیس ہزار سفے اس آیت کی تثیر پڑی تھی اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ پڑھ نہ پائیں گے اس لئے میں قلم کو رکھتا ہوں ورنہ اس آیت کی تثیر میں میں تین لاکھ سفے لکھ سکتا ہوں یہ کل یوم ہوا فی شان عجیب و غریب آئے تھے ہر دن وہ رب کی الگ ایک شان ہوتی ہے اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور دن خدا کے کلندر میں ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اِنَّا لَوْمُنَ عِنْدَ رَبِّكَا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ تو ایک ہزار سال کے بعد انسانی تاریخ ایک نیا مور لیتی ہے کہ پول انسانی تاریخ کے متعلقہ ایک موٹی ماسٹر جی ہے وہ چاہے آرڈر سے کیاوس کی طرف ہو یا کیاوس سے آرڈر کی طرف ہو وہ ترقی سے تنزلی کی طرف ہو یا تنزلی سے ترقی کی طرف ہو یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ یہ تبدیلی آئی ہے چنانچہ جب ایک ہزار سال گزرے تو امت مسلمہ پر تو امت مسلمہ تھک چکی تھی بڑھاپا اس کے آدائم میں آ چکا تھا وہ اپنی پوزیشن کو بھول چکی اپنے کام کو اپنے مقام کو بھول چکی عام طور سے مسلمان اس بات پر بھول گئے کہ ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ بہت بنیادی عقیدہ تھا یہ جس طرح توہید ایک بنیادی عقیدہ ہے جیسے انسانت اور آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے یقین مانے اجتماعی عقائد میں سے یہ ایک بنیادی اجتماعی عقیدہ ہے کہ کنتم خیوہ امت اخرجت لنناس تم اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو انسانیت کے لیے بنائے گئے ہو تو جب یہ شرور مسلمانوں میں عام رہا اور کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کے متعلق دونوں یقصہ طور پر ہوتا رہا تو اس وقت پھر انکشافات ایجادات اور ہر ایجاد خدمت خرق کے نئے رازتیں کھولتی تھی اللہ کرے ہماری امیورسٹیاں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ریسرچ کو اس رخ پر لے کر جائیں اور وہ ہمارے عزیز نوجوان طلبہ کو پختہ ثبوتوں کے روشنی میں یہ بات بتائیں فخر کی نفسیات پیدا کرنے کے لیے نہیں تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس درانے کے لیے کہ ہم اصل میں ان آباؤ اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کرنے کو اپنا مقصدی بنایا تھا انسانیت کی خدمت کرنے کو اپنا مقصد بنایا تھا اور جو خادم ہوتا ہے آج وہ کل کو مقدوم بن کر رہتا ہے یہ فطرت کا ایک اصول ہے جو کمی بھی بے وفائی نہیں کیا کرتا ایک ہزار سان تک مسلمان اس مزاج کے ساتھ رہے چنانچہ سائنس کی ترقی ہوتی رہی زبردست ترقی ہوتی رہی انکشافات ہوتی رہے سرجری کے علم نے بہت ترقی کی نظریہ جراسیم کا انکشاف کس نے دیا آج تو صورتحال ہماری میں ہو گئی ہے کہ مسلم سائنسدانوں کے نام بھی ہمارے یورپین دوستوں نے بدل دی یہ خود ایک عجیب وغیر پسن کی تنگ نظری کے دلیل ہے کہ نام اس لیے بدلے کہیں کہ کہیں کوئی پہچان نہ لیں کہ یہ سائنسدہ ہے یہ توفہ ہے اصل میں صلاح قوم کا یہ ایک علمی طور پر ایمانداری کے خلاف پاتھ یہ علمی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک علمی جو اوبچیکٹیو ایک مزاج ہوتا ہے علم کا وہ اس کو کبھی بھی منظور نہیں کر سکتا اب تب ایک ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا کو تو چلانا تھا اور اللہ دنیا کو بغیر منیجمنٹ کے تو چھوڑ دی شکتا مسلمانوں نے ذمہ داری چھوڑ دی وہ لگ گئے امارتیں بنانے میں وہ لگ گئے محلات بنانے میں وہ لگ گئے ایجاشیہ کرنے میں وہ لگ گئے تبلو سارنگی میں اور وہ لگ گئے ان غیر احکاموں میں جن کا کوئی تعلق انسانیت کے مستقبل کی تعمیر سے بڑا حراف نہیں تھا تو وہ شما ہم سے لے کر یورم میں پہنچائے یہ قدرت کی طرف سے قدرت کا ایک انتظام ہے اور یہ تو وہ بار بار قرآن اللہ کے اس خانون کا اعلان کر چکا ہے تو وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَتُونُ أَمْثَالَكُمْ اگر تم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو کھڑا دیکھتے گا چنانچہ اب یورپ کھڑا یہاں ایک دشواری پیش آگی یورپ جو کھڑا ہوا تو یورپ کے ہاتھ میں جو مذہبی دھانچا تھا وہ وہ تھا جو کسی بھی طرح سے سائنٹیفک وصوروں پر پورا نہیں ہو سکتا اتر سکتا تھا نہ ممکن تھا کہ اس کا کوئی ایک بھی نظریہ سائنٹیفک وصوروں پر پورا اترے چنانچہ اس کی مذہبی خیاجت نے اس کے چرس کی خیاجت نے ایری چوٹی کو زور نگا دیا سائنس کی مخالفت آپ سب نے ان چینوں کو ضرور پڑھا ہوگا اور ضرور پڑھنا چاہیے کہ شدید ترین مخالفت جو سائنٹیفک نظریات کی ہوئی ریسرچ کرنے والوں کی ہوئی وہ چرس کی طرف سے ہوئے کتنے بڑے بڑے سائنستانوں کو سزائے موت دی گئے جبکہ وہ گیریو اور وہ بیکن اور وہ کیپلر یہ لوگ غیر مذہبی روم نہیں تھے یہ لوگ اس ذریعے سے لوگ نہیں تھے ان کی اپنی تصمیفات میں ان کی اپنے کتاب تحریروں میں یہ بات صاف موجود ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مذہبی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کے انٹرپرٹیشن کے بالے میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کو سمجھا جا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی جائیں اس لیے کہ وہ اگر اس طریقے پر جس طریقے پر سمجھا جا رہا ہے اس طریقے پر تو قابل ہے وہ نظر نہیں آتی اب آپ غوث فرمائیں میں ایک ملک کی ایک ماہ ناس یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں اپنی ذمہ داری کا ادراک رکھتا ہوں آپ گوھر کریں کتنے چھوٹے مسئلے پر کتنی بڑی خونی لڑائیاں ہوئیں سائنسدانوں اور چرچ کے درمیان کیا مسائل پر شائع سائنسدانوں کو کتنے قربانیاں دینی پڑی کتنے بھانکی کے پھندے پر سائنسدانوں کو چھوٹنا پڑا کس مسئلے پر اس مسئلے پر کہ یہ زمین سورج کے اردگرد گھومتی ہے یا سورج گھومتا سنگ ریوالف کرتا ہے یا ارث ریوالف کرتی ہے چرچ یہ سننے کو دیار نہیں تھا کہ زمین ریوالف کرتی ہے کیوں اس لئے کہ اس زمین پر خدا کا بیٹا ہے جس زمین پر خدا کا بیٹا اترا ہے جس زمین پر خدا خود اترا ہم اس زمین کو کسی اور ٹرینٹ کے تابع نہیں مان سکتے کیا غیر سائنٹیفک بات ہے اور سائنسدان سندھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کا کیا مطلب ہے ہم یہ بات صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے یہ بات ناقابل انکار ہے ہم یہ بات صاف دیکھ رہے ہیں اور صرف یہ تو اس وقت تک کی تحقیق تھی بات پہ تو اب تک آج آپ سائنس کا خاصلہ بہت آگے بڑھ دکھا اور قرآن مگی کس کو پہلے کہہ چکا کہ تم ایک دو پلینٹس کے بارے میں جھگڑتے ہو ہم تم سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو لنفیفہ لکھیں گے اس پہ ہر پلینٹ اپنے آرپٹ کے اندر وہ سویم کر رہا ہے وہ فلو کر رہا ہے تو یہ تک حجیب و غریب قسم کی لڑائی تھی صرف اس بنیاد پر چرچنے کسی بھی طرح وہ لے گیا سائنس کی طرف کی کو اور یہاں سے کانفلٹ شروع ہوا ایک ردی عمل کی نفسیات شروع ہوئی یہ میں کہنا چاہتا ہوں زمانے کو سمجھنے میں کہ سائنس و مذہب دو ایک دوسرے سے رونے والے دو پہلو دو ایک دوسرے کی تردید کرنے والے دو ایک دوسرے کو گمراہ کہنے والے دو ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت سوچنے اور تذبات رکھنے والے ایک طبقہ وجود میں آگئے اب بدقسمتی یہ ہوئی بقیہ دنیا کی کہ اب جو سائنس دنیا میں گئی ہماری دنیا میں گئی شرقہ و سب میں گئی کہیں بھی گئی تو وہ یورپ ہوتی ہوئی آئی اور یورپ ہوتی ہوئی جو آئی تو آئی ایسے دور میں جبکہ اس سائنس کو ایک سیاسی سامرانج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا یاد رکھیں مذہب کو سیاسی سامرانج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دنیا میں بدمنی اور نائنصافی پھیلتی ہے اگر سائنس کو سیاسی سامرانج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تب بھی دنیا میں بدمنی اور نائنصافی پھیلتی ہے یہ جو مذہب اور سائنس میں جس لفظیں بولنا ہوں یہ خدا کی دسترخان دو دسترخان ہیں دو کتابیں ہیں جو دراصل سامرانج خائم کرنے کے لیے خدا نہیں ہوتا رہے ہیں یہ انسانیت کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے اتارے گئے ہیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ یورپ سے جو سائنس بقیہ تمام ملکوں میں پہنچوی جس میں ہم بھی شامل ہیں ہمارا یہ خطہ بھی شامل ہے تو وہ پہنچی غلامی کی نصیحات کے ساتھ اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں کی سائنسی نظریات اور تحقیقات اور انکشافات کو جون کا تون تصریف کریں اور اسی طرح ہم بغیر جیلنس کیے بغیر ریسرس کیے بغیر کچھ سوالات کھڑے کیے ہوئے بغیر ان پر خود اپنی اسٹری کو شامل کیے ہوئے ان نظریات پر دورا سے چلے گئے اب یہ تو یورپ میں لڑائی شروع ہی تھی سائنس کی اور مذہب کی یہی لڑائی جو کہ توں بقیہ فور عالم کے اندر پھیلے حالانکہ کسی نے غور نہیں کیا کہ سائنس کی وہ لڑائی اگر وہ اس سینٹ پاول کی لائی ہوئی یا رومن امپائر کی تھوپی ہوئی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے خلاف تھی اور سائنس اس کو کنفا میر کر سکتی تھی تو سائنس کی اس لڑائی قرآن نہیں ہو سکتی اس دین کے ساتھ جو خدا کی طرف سے آج بھی بالکل دیور شکل میں موجود ملے چنانچہ رد عمل کی نفسیات پہ انسانیت مبتلا گئی میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا زمانہ اس رد عمل کی نفسیات سے آج تک نکل نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کا ایک ساتھ مطالعہ جب تک دنیا میں نہیں شروع ہوگا تب تک یہ جو وحدت ہے خدا کی جب تک اس کائنات کی جو وحدت ہے جب تک مذہب اور سائنس کی جو وحدت ہے وہ ہم انسانیت کے سامنے پیش نہیں کر سکتے چنانچہ دین اور دنیا کی تو تفریق ہے یہ دین الگ ہے یہ دنیا الگ ہے یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے یہ سائنس کی تعلیم ہے یہ مذہب کی تعلیم ہے یہ اسلامی اسلامی مذہب کے لحاظ سے اجنبی فکر ہے یہ یورپ کی فکر نہیں ہوگی اور آج بھی ہے لیکن اسلام تو سرے سے اس تفریر کو تسلیم ہی نہیں کرتا چنانچہ یہ جو اس وقت کا جو زمانہ ہے اس زمانے کی جو کمزوری اور بیماری ہے جو قابل اصلاح پہلوڑ ہے بہت قابل اصلاح پہلوڑ جس میں بیتداری ہے وہ دراصل یہی رد عمر کی نفسیات مذہب والوں پر رد عمر ہے سائنس والوں کے اس رویے کا سائنس والوں پر رد عمر ہے مذہب والوں کے اس رد عمر کا اور پھر آخر یورپ میں ایک دب دیکھا کہ دومینیٹ کر رہی ہے سائنس دومینیٹ کر رہی ہے اور چرچ سمٹ گیا تو انہوں نے آپس میں ایک صورت کی کہ بھئی ہم چرچ سے اتنا الگ ایک دومین بنا لیتے ہیں ہم اس کے اندر بلکل محدود لیتے ہیں اور تم کو ہم دنیا میں محفظ دیتے ہیں جو چاہو کرو تم ہم کو چہرے بھی نہ کرو ہم تم کو چہرے بھی نہ کریں اور دولوں الگ الگ بلکل متضاد باتیں ایک منمان رہے ہیں منوا رہے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے کہ ایک وہی شخص جب سائنس کی لائد میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے اور جب وہی شخص کسی چرچ میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے اور وہ اس بات پر نظر سانی کرنے کے لیے بھی تیار کی غور کرنے کے لیے تیار کی وہ فورا کہنے لگتا ہے کہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے یہ تو فید کا مسئلہ ہے یہاں کوئی غور کرنے چلتا یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل ناقابل ایک قبول چیز ہے قرآن بار بار زور دیتا ہے بار بار تفکر پر زور دیتا ہے سوچنے سمجھنے پر زور دیتا ہے مشاہدہ کائنات پر زور دیتا ہے قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ چلد پھر کر غور کرو دیکھو تم ملکوت استماعات والارض کا معاینہ کرو اور دیکھو چنانچہ ایک طرف جو زمانے کی کمزوری ہے جس کی محبت کے ساتھ اصلاح کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے وہ ہے یہی رد عمر کے نفسی آر یہی رییکشن جو رییکشن ہمیشہ ادھوری سچائی پر یا ادھوری کسی بھی حقیقت کے آدھے حصے پر ہماری مرکوت کر دیتا ہے اور پوری حقیقت کے طرف زیان نہیں جانے لیتا ہے اسی کے لاتیجہ ہے کہ جبکہ انسان معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کرتا ہے جبکہ انسان ایکنامکس کو اپنے حال پر لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشی نظام پیش کرے تو کبھی یہ ایک ایسے نظام کے طرف جاتا ہے جو صرف انڈیویڈول کے رائٹس کو پریزرب کرتا ہے فرض کی آزادی متلقہ ہر انسان آزاد ہے کس طرح چاہے کمائے کس طرح چاہے خرش کرے ہم کسی بات پر پابندی نہیں لگا فرض مکمل آزاد ہے فرض پر ہم کوئی قدرن نہیں لگا سکتے کہ تم اس طرح نہیں کمائے سکتے اور تم اس طرح نہیں خرش کر سکتے یہ انسانی حقوق میں ملافلت ہے انسان جب اپنی عقل سے معاشی مسئلے کو سوچنا شروع کرتا ہے تو اکثر یہ غرضی کرتا ہے کہ وہ فرض کی لا محدود آزادی کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے اور جب اس کے نتیزے میں وہ دگاہ دیکھتا ہے سماج میں زبردست ظلم و استحصار جب وہ دیکھتا ہے کہ سماج میں چند لوگ وہ سارے وسائر معاشر کے مالک بن گئے اور بقیہ پوری انسانیت غریب سے غریب در ہوتی چلی جا رہی ہے زبردست قیب بن رہا ہے ایک سماجی نابرابری پھیل رہی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پھر اس کے رد عمل میں دوسری انتہا کے طرف جاتا ہے اور پھر وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ فرض کا کوئی حق نہیں ہے تمام حقوق معاشرے کے ملکیت فرض کی ہوتی ہی نہیں اسی بنیاد پر سوشلزم کا نظریہ چلا اسی بنیاد پر کلمیزم کا نظام چلا جس نے ڈینائی کیا اس بات کو کہ انڈیویڈویز کی کوئی پروپرٹی نہیں ہو سکتی کسی انسان کی کچھ نہیں ہو سکتا ایک انسان اپنی بڑی محنت کے ساتھ وہ ایک ملین ڈالر کی فیکٹری فائم کرے گا لیکن وہ فیکٹری انسان کی ملکیت ہم تصریب نہیں کریں گے وہ اسکیٹ کی ملکیت ہو انسان کو اتنا پیسہ ملے گا جتنا اسکیٹ اس کو دینا مناسب سمجھے گا باقی اس کی ساری کمائی اسکیٹ کے ہاتھ میں جائے گی ایک طرف وہ اتحاب پسندی تھی کہ فرض مطلقاً آزاد ایک طرف اس کے رد عامل میں فرض کی آزادی مکمل طور پر سرد مکمل طور پر انسان محروم کر دیا گیا اس بات سے کہ وہ کمائے اور خرش کرے یہ دو اتحاب پسندی ہیں یہاں بھی رد عامل مرزوں اور عورتوں کے جنگیان ایک زندگی کیسے گزرے جب کس نظر پر نظر دالنے شروع کی انسان نے اپنی اسی عدوری عامل کے ساتھ اپنی اسی رد عامل کی نصیحات کے ساتھ تو یہاں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مختلف معاشروں میں دیکھتے ہیں ہمارے قدیم ہندوستانی معاشرے میں سارے حقوق مرزوں کے تھے عورتوں کا کوئی حق ہے نہیں جو ہمارا پراتھی جو سنسکریٹی ہے صحیفے ہیں اس ملک میں جو صحیفے جن کو مقدس صحیف صاحب مانا جاتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ وہ مردوں کے حق میں ہندر پرسن ایک طرح سے ان کو ڈومنیٹنگ پاور بناتے ہیں اور عورت کو برکل باندھی بناتے رکھتے ہیں اور باندھی سے بھی زیادہ ایک شیطانی مخبوب بناتے رکھتے ہیں میں نے پہل چیزیں گوٹ کی تھی لیکن میں وقت بچانے کے لیے میں ہوں پوٹیشنز کو نہیں پیش کر رہا میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرح اس بات کو سمجھے کہ یہ زمانہ ان کے پہلوں سے محبت بھری اصلاح کرتا لیتا ہے ایک عجیب عجیب قسم کی کیسے تھا ہم نے اپنے زمانے میں ہم خود اس وقت ایک بیچانی دیکھ رہے ہیں اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے اور ہمارے میڈیا کبھی اس میں بہت بڑا قصور ہے جو سماج کی اصلی حقیقتوں کو ہم تک نہیں پہنچا پا رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک طرح سے کمیٹک میڈیا ہے اور یا پابند میڈیا ہے وہ میڈیا آزاد ہی ہے کہ سماج کی اصلی سچاجیوں کو باہر پہنچائے ورنہ ہمیں اتنا بے خبر اس وقت اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ معاشی نظام کے دونوں قسم کے تجربے سو فیصد سے ہو چکے ہیں اور انسانی دنیا اس وقت کسی دوسرے معزدل متوازن اکنامک سسٹم کی تلاشی ہے سخت پیچینی ہے دنیا میں دوہزار کیارہ کا جو سال گزرا ہے اور دوہزار بارہ کا جو پورا ونٹر گزرا ہے امریکہ اور یورپ میں تاریخ میں پہلی بار زبردست برزباری کے دنیان وہاں کے اکثر شہروں میں کئی کئی سو کئی کئی ہزار اور کئی 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 لاکھ لوگ نہ صرف یہ کہ پروٹسٹ کے لیے دکھ لیں بلکہ ہفتوں اور مہینوں کھلے ہوئے پارک میں پڑے رہے اور انہوں نے اپکیوپائی والسٹریٹ کے نام سے ایک تحریک چلائے اور وہ تحریک کا سیز ایک جی تھیم ہے اور وہ یہ کہ موجودہ اکرامیک سسٹم کو ہم ریفلوس کرتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو بدلو اس کو بدلو اس لیے کہ اس میں ایک پرسل موسیقا